اسلام علیکم سٹوڈینٹس میرا نام امار مجاہد ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 4.3 کے کوسٹن نمبر 39 اور 40 کو سولف کریں گے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ کے پاس خود پہنچتے رہے سلیں جی ہمارا ٹاپک چل رہا تھا monotonic functions جس میں ہم increasing اور decreasing intervals فائنڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ first derivative test جس کی مدد سے local extreme values فائنڈ کی جا سکتی ہیں اور ساتھ میں ہمیں ان questions میں absolute extreme values بھی فائنڈ کرنی ہیں کیونکہ لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں increasing decreasing interval کیسے فائنڈ کرنے ہیں اور extreme values کیسے فائنڈ کرنی ہیں increasing decreasing intervals کے لیے آپ کے function کا derivative فائنڈ کرنے ہیں کسی بھی interval کے اندر اگر ہمارا derivative positive ہوگا تو that means function اس interval میں increase کر رہے ہیں اور اگر derivative ہوگا negative that means function اس interval میں decrease کر رہے ہیں یہ بلکل simple ہے اب یہ ایسا کیوں ہے اس کی geometry کیا ہے اس کے لیے آپ lecture number 24 دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے یہ سب چیزیں in detail سیکھے ہوئی ہیں اوکے اس کے بعد ہے first derivative test یہ ایک test ہے جس کی مدد سے ہم function کی local extreme values فائنڈ کرتے ہیں آپ یہ read کر سکتے ہیں statement ہم directly ذرا آتے ہیں graph پہ یہاں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں so to find the extreme values for any function سب سے پہلے آپ کو وہ points چاہیے جہاں پر یعنی وہ points چاہیے وہ candidate چاہیے جہاں پر آپ کا function extreme value دے گا extreme میں maximum یا minimum ٹھیک ہے اور ان points کو critical points کہا جاتا ہے یہ آپ کو نظر آرہے ہوں کہ کچھ points c1 سے لے کر c5 تک یہ پانچوں critical points ہیں ٹھیک ہے اور critical points basically وہ points ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے function کا derivative یا تو صفر ہو یا undefined ہو صفر کا پتہ کیسے چلے گا اس point پر tangent line horizontal ہو جائے گی derivative جو کہ tangent line کی slope کو represent کرتے ہیں تو آپ کے پاس horizontal line کی slope 0 ہوتی ہے c2 پر بھی دیکھ سکتے ہیں c3 پر بھی جبکہ c4 پر یہ ایک corner بن رہا ہے یعنی یہاں پر ہمارا derivative define ہی نہیں ہے unique tangent line نہیں بنتی یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارا critical point ہوگا c5 again critical point ہے اب کیسے پتہ چلے کہ کس critical point پر یہ function maximum value دے رہا اور کہاں پر minimum وہ آپ کو derivative کے behavior سے پتہ چلے گا مثلا آپ c2 کو دیکھیں c2 سے پہلے derivative ہے positive بعد میں ہے negative تو ایسی صورت میں c2 پر ہوگا local maximum c3 پر دیکھیں پہلے negative بعد میں positive یعنی پہلے degrees پھر increase تو یہ point ہوگا local minimum یہ دو چیزیں آپ نے بس یاد رکھنی ہے اگر derivative positive سے negative پر جا رہا ہے تو maximum ہوگا point function of course maximum value دے گا اور اگر negative سے positive پر جا رہا ہے تو functions point پر local minimum value دے گا ٹھیک ہے لیکن اگر دون طرف sign same ہے مطلب دون طرف positive ہے یا دون طرف negative ہے جیسے c1 میں یا c5 میں تو اس صورت میں یہ point نہ تو local maximum value دے گا اور نہ local minimum دے گا clear ہے this is all about first derivative test اسی کو ہم نے use کرنا ہے اور increasing decreasing intervals پہلے find کرنے ہیں اور پھر اس test کو use کرتے ہوئے local اور absolute extreme values find کرنی ہے function ہمارے پاس ہے h of x is equal to x to the power 1 by 3 multiply x square minus 4 سب سے پہلے ہمیں اس کے چاہیے ہوں گے critical points اور critical point آتے ہیں derivative سے تو اس کے لیے ہمیں پھر اس کو differentiate کرنا ہوگا اب آپ چاہیں تو اس کو product rule سے solve کر لیں لیکن اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے جو کہ شاید زیادہ آسان ہے دیکھا جائے comparatively آپ اس کو پہلے اندر multiply کر سکتے ہیں x power 1 by 3 multiply x square minus 4 x power 1 by 3 ٹھیک ہے 2 اور 1 by 3 add ہو جائیں گے کیونکہ basis ہیم ہے جب آپ ان کو add کریں گے تو یہ آپ کے پاس بنیں گا x to the power 7 by 3 ٹھیک ہے minus 4 times x power 1 by 3 نہیں جی اب آپ کو یہاں سے اس کو differentiate کرنا ہے اب just اس پہ power rule کا استعمال ہوگا power start میں which is 7 by 3 جب آپ ایک minus کریں گے تو یہ بڑھ جائے گی 4 by 3 تھوڑا directly کر رہوں 7 by 3 minus 1 کرنے سے answer بنتا ہے 4 by 3 ٹھیک ہے اور اس کے بعد 4 as it is پھر x power 1 by 3 پہ power rule 1 by 3 start میں اور 1 by 3 سے جب آپ ایک minus کریں گے تو وہ بنے گا minus 2 by 3 clear ہے ok so یہاں سے 1 by 3 common لیا جا سکتا ہے denominator میں 3 ہے نا دونوں میں تو باقی بچے گا آپ کے پاس 7 times x to the power 4 by 3 minus 4 divided by x to the power 2 by 3 ٹھیک ہے this is basically 2 by 3 plus میں آ جائے گا denominator میں shift کیا ہے اس کو and now اب آپ LCM لے سکتے ہیں LCM میں we have چلیں 1 by 3 کو تو خیر باہر رہے گا as it is LCM میں denominator سے آ جائے گا x power 2 by 3 اوپر جب آپ x to power 2 by 3 کو اس سے multiply کریں گے 4 by 3 سے x power 2 by 3 multiply x power 4 by 3 اس کا answer آ جائے گا 6 over 3 مطلب powers add ہو جائیں گی 2 plus 4 over 3 یہ square بن جائے گا ٹھیک ہے 7x square minus 4 لینج this is the derivative of the given function ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ہمیں critical points find کرنے ہیں critical points ایسے points جہاں پر derivative یا تو 0 ہوگا یا undefine ہوگا 2 cases ہوتی ہیں اس میں تو 0 دیکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر وہ points جہاں پر undefine ہے لیکن undefine اس case میں simple ہے function کوئی بھی دیکھیں derivative ہو یا function ہو undefine اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کا denominator 0 ہو جائے چونکہ یہ fraction میں ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں denominator آپ کے پاس 0 ہوگا when x power 2 by 3 is 0 اور یہ اسی صورت میں 0 ہوگا جب آپ x کو 0 لیں گے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ critical point آ گیا اب 0 والی طرف آ جائیں کوئی بھی fraction یا کوئی function جو fraction کی form میں ہے وہ 0 اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کا numerator 0 ہو جائے کیونکہ 0 over any number is 0 اس کو find کرنے کے لئے ہمیں اپنا numerator کو 0 کے equal put کرنا ہے یہ equal آ جائے گا یہاں سے آ جائے گا 7x square equal to 4 and x square is equal to 7 by 4 sorry not 7 by 4 4 over 7 اور جب آپ square root کریں گے تو x کی دو values آ جائیں گی plus minus square root 4 over 7 square root 4 equal ہوتا ہے 2k تو یہ بن جائے گا plus minus 2 over k root 7 تو یہ value values 1 0 یہ کل ملاکہ 3 critical points ہیں ان critical points کی مدد سے ہم intervals بنا لیں گے اور اس کے لئے آسان طریقہ یہ بھی سلائز بھی ہو آئیے جو critical points آئے ہیں لائن کے اوپر points لکھ سکتے ہیں آپ minus 2 over 7 ہو گا square root 7 0 اور اس کے بعد پھر plus 2 over square root 7 آجائے گا اس 3 points نہیں آپ کی real line کو 4 حصو میں تقسیم کر دی ہے اب وہ کام جو ہم ہمیشہ سے کرتے میں put کریں پھر ہمیں پتا چلے گا کہ derivative کا answer positive آ رہا ہے یا negative آ رہا ہے ٹھیک ہے تو لیں جی یہاں سے ہم minus 1 لے سکتے ہیں ان دونوں کے درمیان سے mid point لے سکتے ہیں which would be minus 1 over square root 7 یعنی add کر 2 divide کر لیں یہاں پر بھی same کام کریں 1 over square root 7 لی جی اور یہاں سے 1 لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ان چاروں points کو آپ کو اس derivative میں put کرنا ہے x کی جگہ پر values لگانی ہیں اور یہ چھوٹا سا کام آپ نے خود کرنا ہے میں آپ کو directly ان answers بتا دیتا ہوں h 2 by 3 ہے یا 1 by 3 تھا 2 by 3 ہے بالکل ٹھیک ہے 2 by 3 ہے 2 numerator میں ہے تو x میں اگر آپ negative لگائیں گے تو 2 کو positive بنا دے گا تو denominator میں ہمارا sign کا کوئی مسئلہ نہیں ہے negative positive answer آئے گا positive نہ تو خیرہ نہیں positive میں مسئلہ ہوگا اس minus signs بتا دوں گا اس case میں آجے گا یہ positive answer آپ کو بھی زیادہ careful number پر نہیں رہنا answer actually کیا رہا ہے اس پر careful نہیں رہنا sign پر careful دینا کیونکہ ہمارا concern صرف sign کے ساتھ ہے یعنی positive یا negative اس کے بعد derivative evaluate کریں گے minus one over square root seven اور جب آپ یہ number اپنے derivative input کریں گے تو آپ کا answer آجائے less than zero and then second another point is one over square root seven اس کا answer بھی negative آجائے گا اور finally one جب put کریں گے اس کا answer آپ کے پاس positive آجائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا ویسے یہاں سے دیکھا بھی جا سکتا ہے one put کرنے سے negative positive بنے گا اوپر بھی one square one بن جائے seven minus four three 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 سے cancel خیر ہو چکتا ہے تو one over one one ہی i think cancel بنے گا خیر تو یہ ہم ڈیریویٹیوز evaluate کر لیے ہیں اس کا مطلب ہے جو first derivative ہم نے find کیا جو کہ positive آیا اس کا مطلب ہے ہمارا function increase کر رہے کس interval میں جہاں سے ہم نے یہ number peak کیا تھا یعنی minus infinity سے minus two over square root seven right اس کے بعد negative derivative ہے that means function is decreasing کون interval جہاں سے ہم نے یہ point لیا تھا this one on minus two over square root seven سے لے zero تک اس کے بعد پھر negative ہے تو پھر اس کا مطلب function decrease کرے گا function h is decreasing on zero to two over square root seven اور finally ہمارے پاس derivative آرہا positive میں which implies function h is increasing on on two over square root seven not seventeen it's seven سے لے positive infinity ٹھیک ہے تو these are the intervals of increasing and decreasing next جو ہمیں کام کرنا ہے اس کے points find out کرنے ہمیں کون سے points جہاں پر function local extreme values دے رہا ہے یا absolute extreme values دے رہ ہے اس کا ایک طریقہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ rough sketching کر سکتے ہیں مثلا پہلے interval کے اندر function derivative positive ہے function کی look ہوگی اس طرح سے increase کر رہے ٹھیک ہے دوسرے کے اندر ہے negative تو مطلب decrease کر رہے پھر negative decrease کر رہے پھر positive مطلب increase کر رہے یہاں سے ایک چیز تو clear ہے آپ most left اور most right interval کو دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ اوپر کی طرف چلتا جا رہے ٹھیک ہے یہ line یہ اوپر کی طرف چلتا جا رہے اس نے کہیں پہ رکھنا نہیں ہے سب سے بڑی value ہمیں نہیں پتا چل سکتی absolute extreme value exist نہیں کرتی اور اسی طرح most left والے بھی نہیں پتا یہ کہاں سے شروع ہو رہے اس کا مطلب ہے کہ اس function کی absolute extreme values exist نہیں کرتی تو you can write یہ basically b part تھا you can write no absolute extrema no absolute extrema ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی local extreme values کی طرف اور اس میں ہمیں first derivative test کو use کرنا ہے دیکھیں minus 2 over square root 7 سے پہلے function increase کر رہے تو یہ point local maximum ہوگا very simple 0 کے دونوں طرف sign same ہے دون طرف negative ہے تو اس پر local extreme value exist نہیں کرے 2 over square root 7 پہ آج تو اس کے left پہ derivative negative ہے right پہ positive ہے تو مطلب یہ local minimum point ہوگا بس اب آپ کو بس یہ لکھ دینا جی local maximum function attains its local maximum value at x is equal to x is equal to minus 2 over square root 7 اور اگر آپ function کی value اس number پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو function میں لگا دیں x جگہ پر minus 2 over square root 7 تو اس کا answer آپ کے پاس آجے گا کوئی 24 times یا آپ نے calculations خید کر لے نہیں ہے calculator کی مدد سے cube root of 2 divided by 7 to the power 7 over 6 right 7 to the power 7 over 6 this is the local max value اس ہی طرح local minimum کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ کو local minimum value function کی exist کرے plus 2 over square root 7 x is equal to plus 2 over square root 7 اور اگر آپ function کی value اس number پہ دیکھنا چاہتے ہیں 2 over square root 7 پہ تو یہ آپ کے پاس آجے گی جی minus کے ساتھ ٹھیک ہے same number آئے گا but with negative sign minus 24 times cube root of 2 divided by 7 to the power 7 over 6 ٹھیک ہے approximately equal to 3 point 12 with minus sign آج last question 40 same کام کرنا ہے اب تھوڑا سا speed کو تیز کریں کہ ہم سب سے پہلے as usual derivative ہمیں find کرنا ہے اس کے لئے function کو simplify کریں جب آپ اندر multiply کریں 2 by 3 اور 2 add ہو جائیں گے basically یہ بنے گا 6 plus 2 8 over 3 minus 4 times x to the power 2 by 3 linear quickly اس کو differentiate کر لیں 8 by 3 آجائے گا start میں 8 by 3 سے جب آپ ایک minus کریں گے تو وہ بنے گا 5 by 3 بالکل اور اس کے بعد minus 4 as it is 2 by 3 start میں مطلب power rule جب آپ apply کریں جب 2 by 3 سے minus 1 by 3 بن جائے 4 multiply 2 8 by 3 2 common آرہ x power 5 by 3 minus 1 over x power 1 by 3 cube root of x ھیک nai اوپر power negative میں تھی نیچے جا positive ہوگی بلکل simple LCM لے سکتے ہیں یہ آجائے گا 8 over 3 LCM میں simply x power 1 by 3 آجائے گا اس کو 5 by 3 multiply کریں گے basis same ہے power z ہو جائیں 1 by 3 plus 5 by 3 3 LCM ہے 5 plus 1 6 6 over 3 2 x scale minus 1 آجائے گا ٹھیک ہے this is the derivative now to find the critical points derivative کہاں پر 0 ہے جہاں پر numerator 0 x scale minus 1 0 اس کا مطلب ہے x scale equal ہو 1 کے جب آپ scale root apply کریں گے x کی 2 values آجائیں گی ایدھر plus 1 اور minus 1 ٹھیک ہے اسی طرح second case ہوتا ہے derivative جہاں پر undefine ہو اور undefine جہاں denominator when x is 0 یہ kill ملا کے 3 critical points آگئے ہمارے پاس اب آپ کو as usual real line لگانی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ 3 critical points جو ابھی آپ نے find mention کر سکتے ہیں this is minus 1 then we have 0 then plus 1 اب آپ کو ان 3 intervals میں سے 1 point پکڑ کرنا ہے testing number کچھ بھی ہو سکتا ہے سب پھر اس کے بعد اس number پر آپ نے derivative کی value find کرنی ہے تو میں تھوڑا سا مزید direct کرنے لگا ہوں minus 1 سے minus 2 لے سکتے ہیں اور جب آپ minus 2 لیں گے minus 2 پر derivative کی value find کریں گے اس کا answer آئے گا negative میں ٹھیک ہے یہ کام اب آپ رہے تھوڑا سا خود کرنا ہے value gore find کرنے والا اس کے بعد minus 1 سے 0 تک آپ pick کر سکتے ہیں minus 1 by 2 جب آپ minus 1 by 2 پر derivative کی value find کریں گے یہ positive آج جائے گی اس کے بعد 0 اور 1 کے درمیان سے آپ plus 1 by 2 لے سکتے ہیں 1 by 2 پر function I mean is answer derivative less than 0 آئے گا یعنی negative ہوگا 1 کے بعد آپ کوئی بھی number 2 3 4 5 and کوئی بھی point میں لے لیں ہم 2 پک کر لیتے 2 کے لیے اس کا answer ہوگا positive تو لیں جی ہمیں science پتہ چل گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو function تھا function جو ہے وہ سب سے پہلے derivative کیا ہے less than 0 ہے that means minus infinity سے لے کر minus 1 تک it's decreasing I know کہ تھوڑا سا ہم informal چل رہے ہیں لیکن چونکہ اس طرح کے questions I think پچھلے 6 سے 7 lecture سے ہم کر رہے ہیں سٹارٹنگ واری lecture تھے lecture 24 سے ہم نے start کیا تھا وہ چونکہ بہت سارے questions ہو چکے ہیں تو اس لئے میں informal لے کے چل ہوں اس کے بعد minus 1 سے 0 تک derivative ہے positive تو یہ increase کرے گا پھر سے negative ہے تو 0 سے 1 تک یہ decrease کرے گا اور اس کے بعد پھر 1 سے infinity تک پھر positive ہے that means it is increasing ٹھیک ہے اب ہم نے چاہیئے increasing decreasing intervals تو آگئے اب ہمیں اس کی local اور absolute extreme values دیکھنی ہے اس کے لئے ہم وہی کام کریں گے دیکھیں minus 1 سے پیچھے function کر رہا ہے decrease نیچے کی طرف ہوگا پھر increase پھر decrease پھر increase ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہاں سے بھی اوپر کی طرف جا رہا ہے اور یہاں سے بھی اوپر کی طرف جا رہا ہے یعنی آپ کو absolutely maximum value نہیں ملنے والی ٹھیک ہے but absolute minimum ملے گی چونکہ نیچے کی طرف کہیں سے بھی function نہیں آرہا یہ points آپ میں join ہو جائیں گے یہ بھی join ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ بھی join ہو جائیں گے صحیح ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ function کی سب سے پہلے تو لکھ سکتے ہیں part b میں no absolute maximum value exist ٹھیک ہے نا جونکہ upper bound یہ چلتا ہی جا رہا ہے infinity کی طرف جا رہا ہے sorry not extremum no absolute maximum لکھنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ جو minus 1 ہے minus 1 پر function سب سے lowest value دے رہے in fact اس case میں 1 پر بھی دے گا چونکہ دونوں کانسا same آرہ ٹھیک ہے تو پہلے ہم local value لکھ لکھ لیتے ہیں local minimum at x is equal to minus 1 and 1 minus 1 اور 1 دونوں پر local minimum ہے کیونکہ دونوں کے پہلے derivative negative ہے بعد میں positive ہے ٹھیک ہے اور minus 1 اور 1 دونوں پر function کی value کیا آرہی ہے that is چلیں میں plus minus 1 یہ لکھ لیتا ہوں that is minus 3 جب آپ put کریں گے نمبر تو اس کا answer آئے گا minus 3 بسے دیکھا جا سکتا ہے اس کو آہا جی 1 power 2 by 3 1 نہیں بنے گا یہ بھی 1 minus 4 is minus 3 لیں جی all right یہ تھی local minimum value maximum کے لیے 0 دیکھئے 0 کے left پہ positive ہے پھر negative ہے you can write local max value local max value at x is equal to 0 اور 0 پر آپ کا function بھی 0 ہی value دے گا i mean k of 0 بھی 0 ہی آئے گا ٹھیک ہے یہ sketching بالکل rough ہے just اپنی understanding کے لیے ٹھیک ہے لیں جی اب باری آتی ہے absolute minimum کی تو جو local minimum تھا اس case میں دو number پر تھا answer minus 3 r تھا یہ بلکہ اسی کو copy paste نہ کر لیں ہم ایسے کچھ اور چیز ہیں بھی اس میں آ جائیں گی چلیں ہے تو اس کی جو ہے ٹھیک ہے صحیح رہ گئے اس کا مطلب ہے اس کی جو absolute minimum values ہیں وہ بھی plus minus 1 پر exist کرتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے answer بھی minus 3 ہے اور اسی کے ساتھ آج کے لیکچر ہم یہ پہ end کرتے ہیں next لیکچر میں ہم 41 سے start کریں آج کے لیکچر میں کچھ نہیں سمجھ آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس اس السلام نے شروع کیا